بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین دیوارِ گریہ یا دیوارِ براک کو یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دیوارِ گریہ دیوارِ براک یا ویلنگ وال کے بارے میں بتاؤں گی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے ویڈیو ہرن تک لازمی دیکھیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملیں ناظرین مغربی دیوار کو کوٹل یا کوسل تک مختصر کیا جاتا ہے مغرب میں اور اسلام میں اسے ویلنگ وال کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان اسے دیوارِ براک بھی کہتے ہیں یہ دیوار یروشلم میں چونے کے پتھر سے بنی قدیم دیوار کا ایک حصہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک اسے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہودیوں کے نزدیک حیکلِ سلمانی کی تعمیر حضرتِ داود علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوارِ گریہ یا دیوارِ براک اسی حیکلِ سلمانی کا تباہ شدہ حصہ ہے اسی کے قریب یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادتگاہ ہے جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے یہودیوں کے مطابق اس پتھر کے اوپر کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ پتھر دیوارِ گریہ کے بلکل مخالف سمت پر واقع ہے اور مسلمان اس دیوار کو اس لئے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت واقعہ مہراج سے ہے مہراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براک اسی مقام پر آ کر رکا تھا اسلامی روایات کے مطابق حیکلِ سلمانی حضرتِ داود علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا حیکلِ سلمانی سے پہلے یہودیوں کے پاس کوئی بھی مقدس مقام نہیں ہوتا تھا یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح رہتے تھے جس طرف تابوتِ سکینہ ہوتا تھا اسی سمت عبادت کر لیا کرتے تھے جب حضرت داود علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لئے مخصوص عبادتگاہ حیکلِ سلمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا اس کی تکمیل حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اس کی تعمیر میں جنوں اور انسانوں دونوں نے حصہ لیا یہودی اسی حیکلِ سلمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے ہیں اور اسی کے مرکز میں تابوتِ سکینہ رکھا گیا ہے اس حیکل میں صرف بااثر افراد کو جانے کی اجازت تھی حضرتِ سلمان کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ سے بھٹک گئی اس قوم پر انبیاء کرام مابوس ہوتے رہے مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی پھر اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجا ناظرین یہ دیوار مسلمانوں کے دور میں مراکش کوٹر کی حرم شریف اور وقف املاق کا حصہ سمجھا جاتا تھا یہودیوں کی نماز اور زیارت کا حق طویل عرصے سے جمعود کے حصے کے طور پر موجود ہے بیسویں صدی کے عوائل میں سہہونی تحریک کے اروج کے ساتھ یہ دیوار یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تصادم کا باعث بن گئی بعد ازاں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ دیوار کو ٹیمپل ماؤنٹ اور یروشلم میں مزید یہودیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس عرصے کے دوران دیوار کے دامن میں تشدد کا پھیلنا معمول بن گیا تھا خاص طور پر انیس سو انتیس میں ایک فساد میں ایک سو تین تیس یہودی اور ایک سو سولہ عربی مارے گئے اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے ناظرین انیس سو اٹالیس کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یروشلم کے مشرقی حصے پر اردن کا قبضہ ہو گیا اور اردن کے کنٹرول کے تحت یہودیوں کو پرانے شہر سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا اور مغربی دیوار یعنی دیوار گریہ یا دیوار براک کے مقام پر یہودیوں کی نماز پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی یہودیوں کو انیس سال تک پرانے شہر میں داخل ہونے سے روپ دیا گیا تھا اور ناظرین یہ مدد دس جون انیس سو سٹھ سٹھ کو ختم ہوئی جب اسرائیل نے چھے روزہ جنگ کے بعد اس جگہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا اور دیوار گریہ کی جگہ پر کنٹرول کے تین دن بعد مراکش کورٹرز کو اسرائیلی حکام نے بلڈوز کروا دیا تاکہ وہ جگہ بن جائے جو اب مغربی دیوار کا پلازہ ہے ناظرین اس دیوار کی لمبائی ستاون میٹر ہے یہاں یہودی نماز ادا کرتے ہیں اور اس دیوار کے سامنے روتے اور گر گراتے ہیں توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں یہ دیوار آج بھی یہودیوں کی مقدس عبادت کا سمجھی جاتی ہے ناظرین آج کی ویڈیو بہت مختصر اور دلچسپ تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تاکہ اچھی ویڈیوز